سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے بھی ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اور اپنے گھروں میں رہ رہے ہوں گے بے خیر و آفیت آج بناؤں گی ترمریک اور جنجر ٹی ٹونک اس وقت جو ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں احتیاط 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 ہر چیز سے بڑھ کے جو ہے وہ احتیاط ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اکثر ایسے لکھا کرتے تھے پریونشن از بیٹر دین کیور تو آج وہ وقت ہے کہ ہم اسے پریکٹس کریں کیونکہ ہمیں پریونٹ کرنا ہے بیماری کو تکلیف کو دکھ کو تو اس لیے ہم یاد رکھیں پریونشن از بیٹر دین کیور آج کے اس ماحول میں ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیں ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہم جو ہے زیادہ ہمارے چانسز ہیں کہ ہم صحت مند رہیں آج کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فلو ہے وائرس ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیں جب ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا تو ہمیں نہ کوئی وائرسز ہم پہ حملہ کریں گے اگر کریں گی بھی تو وہ کمزور ہو کے ختم ہو جائیں گے اور کوئی بیکٹیریہ نہیں ہوگا جرمز ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کریں اور وہ چیزیں استعمال کریں جو کہ روز مرہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے تو ہم انہی چیزوں سے آج جو میں ایک چیز بنا رہی ہوں جو کہ ہمارے گھر میں ہر گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آج بناوں گی ٹرمریک اور جنجر ٹی ٹونک تو یہ ایک میں ٹی بنا رہی ہوں جو کہ ٹونک کے طور پہ ٹونک یعنی ہمیں قوت دے گی ہمارا امیون سسٹم کو بڑھائی گی یہ جو میں ٹونک بنا رہی ہوں اس کے اندر چند انگریٹینٹس ہیں جو کہ ہر وقت ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں ہم یوز کریں گے ٹرمریک یعنی حلدی جو آپ خوشک حلدی بھی یوز کر سکتے ہیں پاورٹر کے طور پہ اور آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے جو روٹس ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس روٹس ہیں تو میں روٹس یوز کروں گی پھر جنجر ہے ہمارے پاس جنجر بھی جو ہے ادرک اس کا بھی آپ پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو پاورڈر یوز کر لیجئے اور اگر آپ کے پاس تازہ ہے تو آپ اسے تازہ یوز کر لیجئے اس کے لئے لیوہ ہمارے پاس ہے کالی مرچیں کالی مرچوں کے آپ کونس ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو تھوڑی سی اس کا پاورڈر ڈال دیجئے یا اس کو کرک کر کے آپ ڈال دیجئے اور پھر ہمارے پاس ہے یہ سینمن سینمن جو ہے وہ آپ سٹک کے طور پر بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہمارے پاس ایک لیمون ہے جس کا ہم وہ نکال لیں گے رس نکال لیں گے اور پھر ہم اس کو تیس کے مطابق اس کے اندر ہم ہنی ڈالیں گے جو امریک جنجر ٹی جو ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے یعنی ہمارے جسم کے جو دفاع کا سسٹم ہوتا ہے اس کو مضبوط بناتی ہے یہ جو ہے انٹی وائرل بھی ہے اور یہ جو ہمیں خانسی نزلہ زکام اور کسی بھی قسم کے جو ماہولیاتی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر وائرل انفیکشن ہو جاتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے اس میں جو ہوتی ہیں یہ انٹی بیکٹریل پراپٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے گلے میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو بھی دور کر دیتی اور جو گلے میں درد ہوتا ہے یا اس قسم کے کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھتی یہ انٹی اوکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری ہے تو یہ جو ہے ہمارے جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس کو کلیر رکھتی ہے تاکہ ہمیں جو ہے سانس لینے میں آسانی ہو اور ہمارے جو اوورال ہمارے لنگز کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بھی بہتر بناتی ہے اور اس میں جو اگر انفلامیشن وغیرہ ہو جاتا یا سوزش ہو جاتی ہے اس کو بھی دور کرتی ہے اور یہ ہمارے جو ہے ہمارے جو سیلز ہیں وہ اگر ڈامیج ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے اور ہمارے حاسمے کو بھی درست بناتی ہے اس میں سب سے پہلے جو انگریڈنٹ ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حلدی ہے تو اس حلدی کو جب آپ لیں گے اگر تو آپ پاودر میں لیں تو اس کو جو ہے آپ نے اس کا لیول ٹی سپون لینا ہے تو آپ اس طرح سے چمچے میں لیں اور اسے چوری سے اس طریقے سے کر دیں تاکہ آپ کا جو سپون ہے وہ لیول رہے میں تو کیونکہ یہ استعمال نہیں کروں گی اور یہ جو ہے ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ تقریبا پانچ سی سی ہوتا ہے تو آپ ایک ٹی سپون جو ہے وہ آپ حلدی لیں گی اگر پاودر ہے ورنہ اگر روٹ چاہیے ہے تو وہ پھر آپ روٹ کا جو پیس ہے وہ کٹ لیں اور اس کے لیے میں جو ہوں اس کا ایک دو انچ کا چھوٹا سا ایک پیس لوں گی یہ ایک چھوٹا سا میرا پیس ہے جو کہ میں استعمال کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت اس کی رنگت ہے تو میں جو ہے اس کو استعمال کروں گی اسی طرح میں جنجر کو بھی تازہ جنجر لوں گی اس کا روٹ لوں گی اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کٹ کر لوں اور اگر کٹ نہیں کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو گریٹ کر لوں گی اس میں جنجر بھی ہم ایک ٹی سپون ہی لیول ٹی سپون ڈالیں گے اور میں اس میں کیونکہ روٹ ڈالوں گی تو میں میرے پاس کیونکہ پاودر نہیں ہے اس لئے میں اس میں جنجر روٹ ڈالوں گی اچھا اور یہ جو ہے یہ تقریباً یہ پانچ سی سی ہے پانچ سی سی ایک ٹی سپون ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کالی مرچیں جو ہوں ہیں وہ ہم آدھا ٹی سپون ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا ہے آدھا ٹی سپون یعنی کہ ڈھائی سی سی ہو گئی ہے اور اسی طرح سے ہم سینمن پاودر بھی ڈھائی سی سی ڈالیں گے لیکن کیونکہ میرے پاس ان دونوں کے پاودرز نہیں ہیں تو میں اسی کی سٹک یوز کروں گی اس میں آدھا ٹی سپون کالی مرچیں ڈالوں گی یہ میں نے تقریباً دو انچ کا حلدی کا پیس لیا ہے اور اس کو چھیل رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو چھیل لیجئے اور اگر نہیں چھیلنا چاہے تو ایسا مطلب کوئی مشکل نہیں لیکن میں اس کو چھیل رہی ہوں یہ میرا حلدی اس کا رنگت دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کی رنگت ہے ہمارے ہاں یہ آسانی ہے کہ ہمیں یہاں پر حلدی بہت آرام سے مل جاتی ہر سپر آپ کو تازہ حلدی نہیں ملتی تو آپ اسے آپ پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس حلدی کے روٹ کو میں گریٹ کر لیتی یہ میری حلدی جو ہے وہ گریٹ ہو گئی اب یہ میں نے ایک اترک کا پیس لیا ہے اور اسے بھی میں گریٹ کر لوں گی یہ دیکھئے اب میرے پاس ہم وزن ادرک اور حلدی ہے جو دونوں کو میں گریٹ کیا ہوا ہے اس ٹی کو بنانے کے لیے ہم پانچ کپ پانی لیں گے پانچ کپ پانی تقریبا ہوتا ہے ساڑھے بارہ سو میلی لیٹر تو یہ میرے پاس ایک میشرنگ کپ ہے جو آدھ کپ ہے یعنی ون ٹوئنٹی فائی ایم ال کا ہے تو اس کے تقریبا میں دس ڈالوں گی اس کے اندر تو یہ میرے پانچ کپ پانی ہے اس پانچ کپ پانی میں پہلے یہ حلدی ڈالوں گی گریٹ اور یہ میں جنگر ڈال رہی ہے چونکہ میرے پاس پسا ہوا دار سین نہیں ہے تو میں اس کی ڈنڈیاں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں چونکہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ تقریبا جو ہے یہ ایک آدھا ٹی سپون کے قریب ہو گا اور کالی مرچیں جو ہیں میں یہ کرک کر اس میں ڈال دوں گے کالی مرچ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ایبزورب کرنے میں مدد دیتی ہے اور اسے خانسی بھی نہیں ہوتی تو یہ بھی تقریبا میں آدھا تی سپون ڈال رہی ہوں یہ ہمارا ایک ادد لیمن گریٹ کر لیں گے اور اس کا زیسٹ نکل آئے گا اس میں بہت زیادہ نیچرل آئلز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی مفید ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کے زیسٹ سے حاصل کر لیں گے پوشش یہ کریں کہ صرف اس کو پیلا پوشن ہے وہ آپ زیسٹ میں نکال وہ اس زیسٹ ہوتی اسے زیسٹ کہتے ہیں اور جو سفید پوشن ہوتا ہے اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ آپ نے دیکھا یہ سارا ہمارا زیسٹ ہے اور یہ بھی ہم اس ٹی میں ڈال دیں گے تو اس سے بہت زیادہ فادیت ہوگی وائٹمن جو آپ پتا ہے کہ امیرن سسٹم پوسٹ کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے تو یہ زیسٹ ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال گی اب یہ تمام انگریڈنس اس کے اندر میں ڈال دی ہیں اور اب اس کو ہلکی آنچ میں میں چولے پر رکھوں گی یہ میں نے اس ہلکی آنچ پر سٹوف پر رکھ دیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ تقریباً دس منٹ تک پکتا رہے گا اس کو تیزی سے نہیں پکائیں گے اس سے بس آہستگی سے سمر ہونے دیں گے اب ہماری جنجر ٹرمریک ٹی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کہ اس قدر خودصورت رنگ آیا اس کا میں اس کو ذرا ٹھنڈا کر لیتی اور پھر اس کو کسی گانچ کے برطن میں سیون ڈی لوں گے اب ہماری ٹرمریک اور جنجر ٹی جو تیار ہو چکی اور ٹھنڈی ہو چکی تو میں اس کو سٹرین کروں ہی تاکہ اس میں جو بھی ریزیڈیو ہے جو میں اس میں جنجر اور باقی چیزیں ڈالی تھی وہ الگ ہو جائیں تو میں اس کو سٹرین کرتی ہوں اور یہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کا رنگ جو ہے تھوڑا سا براؤنش اس لی ہے کہ اس کے اندر جو ہے میں پیلا ہٹ اس لیے کم ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر تازہ جو ہے روٹ ڈالا تھا اگر آپ اس کو پاودر سے کریں گے تو یہ بلکل ہی پیلا ہو جائے گا زرد رنگ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا لیمن سکویز کریں گے سکویز کریں لیمن کو ما شاء اللہ کتنا جوس اس میں سے نکل رہا جاتی تو الگ بھی اس کو کر لیتی اب دیکھ لیتے کہ کتنا سارا اس میں جوس نکلا ما شاء اللہ تو بہت ہی جوسی لیمن ہے یہ یہ بڑے والے لیمن بہت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال کی جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ جوس ہوتا ہے اور یہ دو ویرائیٹیز ہوتی ہیں ایک میں بیج ہوتا ہے اس میں بیج نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ جوسی ہے اس میں بہت سارا جوس نکلا ہے اور یہ ہاتھ ہی سے نچوڑا جا رہا ہے آپ کو کسی جوسر سے نہیں نکالنا پڑا اس کا جوس سکویز کر کے یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے بہت سارے جوس نکلا اور اب اس کو محل کر دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کو انشاءاللہ ہم ٹیسٹ کر دیکھتے یہ کیسے بنا ہے اب ہم اس میں کلاس میں پور کر رہی ہی دیکھیں یہ تھوڑا سا ہی میں یوز کروں گی کیونکہ اب جب آپ اس کو پی یں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارا پی لیں آپ ہر چیز میں اعتدال رکھئے اسے آپ چاہیں تو اسی طرح سے پی سکتے ہیں اور اس اندر میں تھوڑا سا ہنی ڈالوں گی یہ میرے پاس فورسٹ ہنی استعمال کروں گی یہ ایک ٹھی سپون میں ڈال رہی ہنی مکس کر ہنی ماشاءاللہ بہت گاڑا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ڈیزولف ہونے میں ٹائم لے رہا آپ اسے چاہیں تو اسی طرح سے پی سکتے ہیں چاہیں تو آپ قیهوے میں ڈال کے پی سکتے ہیں چاہیں تو شکنجبین جب بنائیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیں یا کوئی بھی جوس اگر آپ کے پاس ہے اور آپ جوس کے اندر پینا چاہیں تو جوس میں ڈال لیجئے یہ بہت ہی مفید ہے اور یہ آپ کے امیون سسٹم کو بہت بوسٹ کرے کا اور آپ کو ہر قسم کے وائرس سے اور بیکٹیریا سے اور ہر قسم کے جو سردی اور خانسی اور زکام نزلہ اس سب سے آپ کو محفوظ رکھے گا آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی بہتر ہوگا تو انشاءاللہ اسے استعمال کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی سے بھی شیئر کیجئے یہ سٹھی کو اب میں نے ایک بوٹل میں محفوظ کر لیا تا کہ میں اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ لاست نہیں کرتا اور جب بھی بنائیں گے تو یہ جلدی سے ختم ہو جائے گا تو آپ جب بھی چاہیں مطلب ہفتے میں ایک مرتبہ اسے ضرور بنائی اور خود بھی پیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی پیلائی میں اس کو چکتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کیسا بنا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ رحمہ 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 جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس میں تھوڑا سا پنجنٹ ہے تھوڑا سی کھٹاس ہے تھوڑی سی مٹھاس ہے بہت اچھا بنا ہے اور اس میں ادرک کی بھی جو ایک تاثیر آ رہی ہے وہ بھی ہے آپ اس کو ضرور نہیں کہ بہت سارا اس کو پی یں آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کیجئے جو بھی چیز آپ یوز کریں اسے اعتدال سے یوز کریں یہ نہیں ہو کہ واضح ہوتی چلی جائے گی آپ خود محسوس ہوگا کہ آپ کی سہت اور آپ کی ویل بینگ جو ہے وہ کس طرح بہتر ہوتی جاری ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے اپنے احباب کے ساتھ اپنے